اسلام علیکم پرینٹ برنامہ محمد آسف پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل ہمارا پاکستان بیوچ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کی ترجیہ دی ہوتی ہیں کہ اگر ان کے درمیان کوئی عسقری قوتیں موجود ہیں یا کوئی دہشت کر تنظیمیں موجود ہیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ ان تمام تنظیموں کو وہ اپنے قومی دھاری کے اندر لے کر آئیں اور ان سے وہ کام لیں جو کہ ملک کی ترقی کے لیے ہو تازہ ترین خبریں جو کہ پاکستان میں سب چل رہی ہیں اگر آپ اس پر نظر ڈھوڑائیں تو یہاں پر اس وقت کی گورنمنٹ کی درجیہ دیئے ہیں کہ ایسی جماعت جو کہ اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ پسندیدہ جماعت ہے اور سب سے مقبول جماعت ہے اور اس جماعت کے لیے لیڈر ہے اس کے پاکستان میں کروڑوں فالورز اور چاہنے والے موجود ہیں وہ ایک ایسی جماعت کے لیے کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کچھ دنوں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں جس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا تو اس جماعت کو کال ادم کرنے ہی کوشش کی جائے گی یا پھر ایک دہشت کر جماعت کے دور پر پورٹریٹ کیا جائے گا ایک پریس کانفرنس کے اندر اس کا اظہار کیا گیا ہے اس خواہش کا اور اس کے بعد ہے میٹنگ ہوتی ہے تمام جماعتوں کی وزیراعظم بھی سربراہی میں موجودہ اس کے اندر اس وقت جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے رول رہی ہے پاکستانی امام اور آٹے کی لائنوں بھی لگے رہے ہیں اور ریسٹ ڈیا آپ نے ایک نیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر اب تک تین افراد صرف مفض آٹا خریدنے کے چکر میں اپنی جان گوا چکے ہیں لیکن یہ جو کل ہونے والی میٹنگ تھی اس کے اندر ایسی کوئی معاملہ ڈسکس نہیں گئے گئے اس میٹنگ کے اندر جو بات ڈسکس کی گئی تو اس کے اندر سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ کس طرح سے امران کان کو شکر دی جا سکتی ہے الیکشن میں نہیں کیونکہ الیکشن کا سامنا کرنے سے یہ تمام پارٹیز جو ہے وہ اس وقت ڈر رہی ہیں اور خوف زدہ ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر الیکشن کے ذریعے یہ امران خان کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ اس صورت میں بالکل بھی ان کو ہرا نہیں پائیں گے ایونکہ ان کی زمانتے بھی ضبط ہو جائیں گے اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے جس طرح سے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ گرفتارییں بھی ہو رہی ہیں پریشریز بھی کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں نے آج دیکھا کہ جس طرح سے آج امران خان صاحب ایک سرپرائزنگ لی جس طرح سے انہیں ویسے تو آج جان رہا تھا عدالت میں لیکن جس طرح سے وہ نکلے خاموشی کے ساتھ اور ایک گاڑی بھی چینج کی اور جو ویجولز وہاں پر آ رہے ہیں جس طرح سے ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں سب جانتے ہیں حکومت بھی جانتی ہے کہ ان کو کس طرح کی سیکیورٹی تھریٹس ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو فورس کیا جا رہی ہے اور عدالتوں میں جائیں عدالتوں اگر cases ہیں تو definitely عدالتوں میں جانا ضروری ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ ایک سابق وزیراعظم اور ان پر آلریڈی ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور اس کے باوجود اور اسٹل ان کے اوپر جس طرح کے تھریٹس ہیں خطرناک قسم کے تو اس کے باوجود اور جس طرح کی ویشولز ہم سب نے دیکھے ان کو کس طرح سے کور کر کے لے جایا جا رہا تھا تو یہ سب کچھ بہت زیادہ painful ہوتا ہے ان followers کے لیے جو کہ ان کو جو ہے وہ اپنا leader مانتے اور چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر ملک وزیراعظم بنے اور ملک کے خدمت کریں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کو مزید کوئی نقصان پہنچے لیکن ان کے قانون ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے امران کھان اور پاکستانیوں نے ان کو ایسے situation ملاقش ہو دیا ہے جہاں پر ان کے پاس گصہ کرنے کے علاوہ اور اس طرح سے یہ کرنے کے علاوہ کوئی option نہیں بچا تو اس وقت پاکستانیوں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد پر ڈڈے رہنا ہے اکل و فہم کے ساتھ بات کرنی ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جسے ادھاروں کی توہین ہوگی یا کسی بھی سربراہ کی توہین ہوگی خان صاحب بابر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں election چاہیے election ملے ووٹ دیں امران کھان کو کامیاب کریں مضبوط اور ایک مضبوط وزیر آدم بنائیں اس کے بعد ہم نے اپنے اس ملک کے اندر قانونی اسطلاحات کرنی ہے جس کے بعد آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہوں گی اور ملک ترقی کے راہ پر کام دن ہوگا ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تھانکس مہت بہت باشیں